بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عجب کرپشن کے غزب کہانی آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہاؤزن سوسائٹیز مافیا ہے یہ کس طرح عوام کو لوٹتا ہے بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے لیکن ڈاؤن پیمنٹ کے نام پر کسٹوں کے نام پر ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں زمین ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اگر زمین ہو تو ان کے پاس راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی کا این او سی نہیں ہوتا آج جو میرا پروگرام ہوگا وہ الجنت گارڈن ایک ہاؤزنگ سوسائٹی مارز وجود میں آئی تھی دوزار پندرہ سولہ میں اور اب یہ جا رہا ہے دوزار بائیس یعنی کہ چھے سے سات سال ہو چکے ہیں وہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی تھی ایک تو وہ تھی جالی اس کے پاس کوئی این او سی نہیں تھا پھر اس نے ایک جو دیکھیں یہاں پہ پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے یہ جو اس طرح کے بحروپی ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے خواب تو دکھاتے ہیں ساتھ ہمارے فورسز کا نام بھی لیتے ہیں اب الجنت گارڈن جو چکری کے مقام پر بنائی جانی تھی ہواوں میں ٹوٹلی وہ سوسائٹی تھی لیکن انہوں نے شروع میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کمپین چلائی کمپین چلا کر پاکستانی اور اورسز پاکستانی کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور اڈاب فوٹو شاپ پہ مختلف تصویروں کی اڈیشن کر کے ان کو فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ اشتہاربادی شروع کی اور عوام سے اٹریکشن لینے کے لیے انہوں نے ایک ایسا خواب دکھایا عوام کو کہ ظاہری بات ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سر چھپانے کے لیے جگہ ملے اب انسٹالمنٹ کے نام پر ہر پاکستانی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قسطوں کے اوپر چیز مل رہی ہے تو وہ رکھ لی جائے لیکن اب ان مجبور پاکستانیوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یہ تو ایک بہت بڑا فراد ہے یہ تو ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ جس کے پاس دس ملے دس کنال کی زمینے اس نے ہاؤزنگ سوسائٹی بنا لی ہے اب یہاں پہ الجنت گالڈن کے گھر میں بات کروں تو یہ چکری انٹرچینج کے پاس یہ سوسائٹی تھی دوزار سولہ میں مارز وجود میں آئی اس کے جو مالک ہیں چودری ساجد ندیم بتائی جا رہے ہیں اور ابھی تک اچھا ان لوگوں کا طریقہ ورداد بڑا ہی عجیب تھا کہ یہ لوگ موٹر ویک اوپر جتنے ریسٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہوتلز ہیں یہ ان کے سیلز ایگزیکٹیو وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے ایک فارم فل کرواتے تھے اس کے بعد وہ ٹوکن ان کو دے دیا جاتا تھا اور تقریباً ایک ہفتے دو ہفتے بعد ان کو مختلف نمبر سے کالز آتی تھی کراچی کے نمبر سے کال آتی تھی لہور کے نمبر سے کال آتی تھی اور اس کو بتایا جاتا تھا جو کال ریپریزنٹر ہوتا تھا وہ بتاتا تھا جی میں الجنت گارڈن سے بات کر رہا ہوں آپ کا پلات نکل آیا اور آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ میں ہم آپ کو چونہ لگائیں گے یعنی کہ 50% ڈسکاؤنٹ میں آپ کو پلات دیں گے وہ بسکلی پلات نہیں دے رہے ہوتے وہ عوام کو چونہ لگا رہی ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے کیونکہ جو سیلز ایگزیکٹیو ہوتے ہیں یا جو کال ڈیٹا سینٹر کے جتنے بھی امپلائز ہوتے ہیں وہ پیسے تو اسی چیز کے لیتے ہیں کہ وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں تو اسی طرح الجنت گارڈن والوں نے بھی یہ کام کیا ان کے کال ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کالز کی اس طرح انہوں نے تقریبا پورے پاکستان میں کرونہ روپے کا فراد کیا اور سب سے اہم بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنا جو ایک نقشہ بتایا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا جی ہم چھے بلاک بنا رہے ہیں ایک بلاک ہوگا میڈیکل بلاک جنرل بلاک آرمی بلاک اسلام آباد ویلی بلاک کشمیر بلاک اور ایڈوکیشن بلاک یہ وہ انہوں نے بلاکس کی اس طرح تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تشہیر کی اور عوام کو اٹریکٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ چونہ لگایا جائے اب یہاں پہ جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں ان کا بھی ایک گروپ بن چکا ہے الجنت گارڈن والا اور میری دو تین ایفیکٹیز سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا ویڈیو بیان بھی دیں گے ہم لوگ نے آلریڈی نیاب میں اپلیکیشن بھی سبمیٹ کرا دیا ہے اور اب تو یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ کمرشل مارکیٹ جیسے علاقے میں الجنت مارکیٹنگ کے نام پہ ابھی بھی یہ بحروپیے وہاں پہ بیٹھے ہیں ساجد ندیم ابھی رپوش ہے وہ کسی کال اٹینڈ نہیں کرتا میں نے بہت کوشش کی ان سے رابطہ کرو لیکن ایک جو ان کا فن نمبر مجھے ملا وہ کوئی راشد نامی لڑکا تھا اس سے میری گفتگوئی تو میں نے کہا جی آپ تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس نہ تو این او سی ہے اس بات کو اس نے بھی تسلیم کیا جی بلکل ہمارے پاس این او سی نہیں ہے لیکن زمین ہمارے پاس ہے کتنی زمین ہے یہ اس شخص کو بھی نہیں بتا جو انہوں نے وہاں پہ اس کال سینٹر پہ بٹھایا ہے جو نمبر انہوں نے الجنت گارڈن کے نام سے جو نمبر دیا ہوئے راشد کا یہ بھی کہنا تھا جی آپ اگر پروگرام کریں گے تو ہم آپ کے خلاف عدالت میں جائیں گے تو میں تو کہتا ہوں آپ عدالت میں جائیں آلریڈی دس بارہ کیسز چل رہے ہیں ایک نیا کیس شامی لو جائے گا تو میری صحت پر اثر کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا کام ہے ہم پروگرام کرتے ہیں جو ایفیکٹیز ہیں الجنت گارڈن کے ان لوگوں کا یہ کہنا جی کسی نے دوزار سولہ میں انویسمنٹ کی تھی یعنی کہ ڈاؤن پیمنٹ دی تھی کسی نے دوزار سترہ میں دوزار اٹھارہ میں اب تو یہ بات شروع ہو چکی ہے جو راشد ان کا الجنت گارڈن کا جو کرتا درتا ہے اس سے جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا دی ابھی تو بکنگ بند ہے ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہی جو ایک بتونی باتوں کی جو باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ یہ لوگ یہ جو نوصر بات جس طرح عوام کو گیرتے ہیں انہوں نے کہا جی جب پلات کی بکنگ شوری ہوگی تو ہم آپ سے رابطہ ضرور کریں گے اب ہونا یہ تھا کہ میں نے تو اپنا انٹرڈیکشن کروا دیا انہوں نے کرنا یہ تھا کہ چار پانچ جنوبات مجھے کال ایک موصول ہوتے جس میں کہتے ہیں یہ الجنت گارڈن سے بات کر رہے ہیں آپ نے کال کے تھی ہماری بکنگ اوپن ہو گیا ہے اچھا انہوں نے پانچ مرلے کا پلات یہ انسٹالمنٹ پہ چھے لاکھ روے کا دے رہے تھے دس مرلے کا پلات بارہ لاکھ روے میں دے رہے تھے لیکن ان کا جو بکلٹ ہے وہاں پہ دس مرلے کا پلات انہوں نے ایک کروڑ بیس لاکھ اب دیکھیں یہ اتنے پڑے لکھا طبقہ ہے کہ پانچ مرلے کا چھے لاکھ میں اور دس مرلے کا بارہ لاکھ کی بجائے انہوں نے ایک کروڑ بیس لاکھ روے لکھ دیا پھر ایک کنال کا چوبیس لاکھ روپے میں اور ایک مرلے کی جو دکان تھی وہ چھ لاکھ روپے میں یہ ان کی ایک پورا وہ بکلٹ تھا اور اس پہ ان لوگوں نے ابھی تک جو اطلاع موصول ہو رہی ہیں پورے پاکستان سے کروڑوں روپے کا فراد کیا ہے کسی کو بھی پلات نہیں دیا کسی کو ڈیولپمنٹ چارجز بھی لیے جا رہے ہیں اطلاع یہ موصول ہوئی ہے لیکن میں نے کوشش کی جو راشد سے میری بات ہوئی کیونکہ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا جی راولپنی ڈیولیمنٹ آتھولٹی یہ کہتی ہے کہ الجنت گارڈن غیر قانونی ہے ان کے پاس کوئی نو سی نہیں ہے تو راشد نے مجھے یہ جواب دیا جی ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس پورے ہیں ان پروسس ہے میں نے کہا وہ تو اور بھی کئی ہاؤزنگ سوسائٹی کا ان پروسس ہے نوہا سٹی کا دیکھ لیں روڈن انکلیف کا دیکھ لیں عبداللہ سٹی کا دیکھ لیں ان کے بھی جو پروجیکٹ ہیں ان کے بھی جو نو سی ہیں وہ ان پروسس ہیں لیکن یہ عوام کو چونہ ٹھیک طریقے سے لگا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نوہا سٹی کی حوالے سے آل ریڈی نیب نے انکوائری شروع کر دی اور اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی ریڈ بھی کیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیلات نوہا کے حوالے سے آپ کو تفصیلات علاقہ سے بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو نوہا کے مالک ہیں جنید انہوں نے کس کو پروچ کیا اپنی انکوائری رکوانے کے لیے انہوں نے بھی فائلوں کو ٹائر لگا دیا یعنی کہ نوٹوں کی بوریاں انہوں نے کھول دیا کہ کسی طریقے سے نیب کی انکوائری رکوائی جائے لیکن اس میں وہ کمیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ایک آئیو کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے نوہا کے حوالے سے کہ نوہا کی وہ تمام جتنی بھی انکوائری ہیں وہ مکمل کریں لیکن آپ کو الجنت گارڈن کے حوالے سے آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ چونترہ ایک نوگو ایریہ ہے چونترہ کے علاقے میں جتنی بھی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں تمام غیر قانونی ہیں عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں وہ دیکھ لیں ابھی تک وہ دشتگردی کے مقدمے میں گرفتار تھے ابھی تک وہ جیل میں ہیں عبداللہ سٹی کے حوالے سے بھی کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں آسم عزیز اور طائر عزیز یہ دونوں بھائی ہیں اب انہوں نے ایک اور فراد بھی شروع کیا ہے کیونکہ ایک تو بھائی جو ہے وہ اڈیالا جیل میں ہے اور اڈیالا جیل جانے سے پہلے ناظرین عبداللہ سٹی والوں نے جو کام کیا تھا کہ وہ انہوں نے جیل میں کچھ پروگرامز بھی کیے تھے وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم گرفتار جلد ہو جائیں گے تو یہ اپنا کام اس طرح کرتے ہیں عبداللہ سٹی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کون سا نیا فراد عوام سے کیا جا رہا ہے لیکن الجنت گارڈن کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جو ایفیکٹیز ہیں ہم ان کی ویڈیوز بھی ویڈیوز بیان جو اپلیکیشن نیب میں سبمیٹ کی گئی ہے اس حوالے سے اور ایف آئی سائبر کرائم سیل میں بھی ایک درخواست دی گئی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پور پبلیسٹی کی گئی ہے اس حوالے سے جس اکاؤنٹ سے یہ پبلیسٹی کی گئی ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کے جائے الجنت گارڈن کے حوالے سے کل کے پروگرام میں آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے ایف ایکٹیز سے آپ کو ضرور ملائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ